اور نو کی حنصہ کو لے کر جہاں ایک طرف جان چل رہی ہے سبوت اور سراغ تلاشے جا رہے ہیں تو وہیں اس معاملے کے اوپر سیاست بھی گرمائی ہوئی ہے بلڈوزر ایکشن پر کانگریس پارٹی کے بدھائک نے آپتی درج کرائی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ گریبوں کا گھر توڑنا صحیح نہیں ہے کاروائی ہو پر بلڈوزر چلانا غلط ہے گریبوں کے گھر دکان توڑنا غلط ہے یہ کانگریس بدھائک آفتاب کا بیان ہے اور انہوں نے جو بلڈوزر ایکشن نو میں دیکھنے کو ملا خاص طور پر سہارا ہوتل اور اس کے آس پاس کی جو امارتیں تھیں جہاں پر بلڈوزر کی کاروائی کی گئی اور کتھت طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ان امارتوں کے اوپر کاروائی ہوئی ہے جو لوگ ہنصہ میں شامل تھے گیر کانونی بلکل نیائے سنگت نہیں ہے اور ایسی کاروائی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے دوشیوں کو سزا دیں سکت سے سکت سزا دیں اور دوش جب ان کا صد ہو جائے تو ان کے خلاف کاروائی کریں لیکن اس طرح کی کاروائی گریبوں کو جو ہے ان کے مکانوں کو توڑ دینا ان کے گھروں کو توڑ دینا کھوکوں کو توڑ دینا ان کے دکانوں کو توڑ دینا ان کے پرسی رانوہ بھی ہے مکان چار منزلہ مکان کو زمین دوز کر دیا یہ کسی بھی اس میں کسی جو صحیح بھی اور نو میں بلڈوزر ایکشن کا آج تیسرا دن ہے پرشاسن کی اور سے چنچن کر دنگائیوں کا حساب کیا جا رہا ہے عوید مکان دکان اور ہٹل کو بلڈوزر کے ذریعے زمین دوز کیا جا رہا ہے آج پرشاسن کی ٹیم سہارا ہٹل پہنچی اور بلڈوزر کے ذریعے پورے ہٹل کو مٹی میں ملا دیا گیا نو ہنسا کے بعد نو پرشاسن کی بلڈوزر تاروائی لگاتار جاری ہے تیسرا دن ہے اور یہ آپ اس سمیں تصویریں لگاتار دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک تین منزلہ بلڈنگ کو دھست کیا جا رہا ہے یہ کافی بڑی بلڈنگ ہے بتایا جا رہا ہے کہ عوید نرمان تھا اور اس عوید نرمان میں کہیں نہ کہیں جو آروپی ہیں ان کو لے کر بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں سے بھی جو پتھر باجی ہے وہ اس بلڈنگ سے ہوئی تھی لگاتار عوید نرمان چاہے وہ اسٹھائی ہو یا اسٹھائی نو پرشاسن کی کاروائی لگاتار جاری ہے تیسرا دن ہے اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ ہے جس کو گرائیا جا رہا ہے اس سے پہلے آج سبح بڑی کاروائی کر جو سہارا ریسٹورنٹ ہے جس کی چھت سے پتھر باجی 31 جولائی کو ہوئی تھی وہ گرائی گئی تھی لگاتار آپ دونوں ترہ کی تصویریں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو بلڈوزر جو ہیں وہ اس سمیں لگاتار لگے ہوئے ہیں کہ اس بلڈنگ کو کیسے دھوست کیا جائے دونوں طرف سے بلڈوزر لگاتار اپنی کاروائی کر رہے ہیں اور یہ نو پرشاسن کی بڑی کاروائی ہے کہ کس طریقے سے پوری بلڈنگ کو دھوست کرنے کا زینیوز سمواداتا آدیت پرتاب سنگھ کی رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی اور آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں آدیت کے پاس کیونکہ وہ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں آدیت نے جس طریقے سے بلڈوزر کی کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے ہریانہ پرشاسن کی طرف سے ابھی تک کتنی عمارتوں کے خلاف اس طریقے کی کاروائی ہو چکی ہے اور پرشاسن کی لسٹ کتنی لمبی ہے اس طریقے کی عمارتوں پر کاروائی کی بلکل دیکھئے ہم نے پرشاسن کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے آف کیمرہ ایک بات بتائی کہ ابھی تک ایک دو دسملوں چھ اکر کی جو پوری جمعیتی جہاں پر پیتالیس دکانیں تھی ان کو کھالی کرائے جا چکا تھا اور یہ جو آپ سامنے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بہو منجلہ عمارت ہے تین منجل کی عمارت ہے اس کو پوری طریقے سے دوست کیا جا رہا آج یہ صبح سے دوسری بلڈنگ تھی جس پہ کاروائی ہوئی اور بیتے تین دنوں میں چار سے پانچ ایسی بڑی بلڈنگیں ہیں جن کو دھست کیا گیا ہے اس کے علاوہ پیتالیس دکانیں تھی جو نلہڑ مندر روڈ پہ تھی ان کو گرایا گیا اس کے علاوہ یہ بھی دی جارہی ہے ان کے نوٹس پہلے ہی دیے جا چکے تھے تو یہ ٹائمنگ کیا واقعی میں دنگائیوں کے خلاف کاروائی ہے یا عوید آتکرمن کے خلاف کاروائی دیکھیں پرشاسن دبے مو یہ بات کہہ رہا ہے کہ دنگائیوں کے ساتھ یہ عوید نرمان کی کاروائی ہے دوہزار سولہ سے لگاتار ان کو نوٹس دیے جا رہے تھے اور پرشاسن کے ایک عدکاری نے کہا بھی کہ یہ ہمارے لیے ایک موقع تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے کنسٹرکشن اسی آل میں گرائے جا رہے ہیں اور لگاتار جس طریقے سے نوٹس دیا جا رہا تھا اس پہ کوئی رسپونڈ جو مالکان جن کے پاس تھا ان کے دوارہ نہیں دیا جا رہا تھا اب یہ کاروائی جب ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ کسی طریقے کا ویروت بھی نہیں دکھائی دی رہا جب یہ بلڈنگ ٹوٹ رہی تھی تو تمام آر ایف کی فورسز اور پولس بل جو ہے وہ یہاں پر موجود تھا اور جن کے پاس اس بلڈنگ کا مالکان شکریہ تمام جانکاری کے لیے جس طریقے سے آدیتیں بتا رہے تھے کہ پولس اور پرشاسن کو موقع ضرور مل گیا ہے